ہلو فرینڈ سواگت ہے آپ کے ایک بار پھر ہمارے چینل محسان سٹار ڈسٹ میں ویور جب سے میں نے وائس آور کی ویڈیوز بنانا شروع کی اور جب میں نے رشی قپور اور راجش خنہ صاحب کی ویڈیوز اپلوڈ کی تو میرے بہت سے ویورز کی فرمائش تھی کہ لیوینگ لیجنڈ میتھن چکربتی کے اوپر میں ان کا کریئر انیلائز بناؤ میرے ویورز اور میتھن دا کے فین یہ یقینن جانتے ہوں گے کہ میتھن دادا نے 357 موویز میں کام کیا ہے 357 موویز کی ڈیٹیل جمع کرنے میں تھوڑا سمیں لگے گا میتھن دا کے فین اور اپنے ویورز بے پناہ فرمائش پر میتھن دادا کی 60 ریمارکبل موویز کی ڈیٹیل یہاں پہ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں جو بیسٹ ہوں گی ان کی ایوارڈ ویننگ پرفارمنس یا باکس آفیس ریپورٹ کے اوپر تو بینہ سمیں گوائے شروع کرتے ہیں 60 بیسٹ ریمارکبل موویز میتھن چکربتی میتھن دادا نے اپنے فلمی کریئر کا آغاز بینگولی فلم مریگیا سے کیا 1976 میں ریلیز ہونے والی یہ میتھن دادا کی ڈیبیو فلم میتھن دادا نے اپنے پہلی فلم سے ہی بیسٹ ایکٹر کا نیشنل ایوارڈ جیتا آج کی لسٹ میں نمبر ٹو پہ میں رکھتا ہوں 1978 کی میرا رکشک کافی سٹرگل کرنے کے بعد میتھن دادا کو پہلی کمرشل ہٹ میرا رکشک کی صورت میں ملی سرکشا 1979 کی یہ فلم میتھن دادا کی پہلی بلوک بسٹر ہٹ فلم جو اس سال کی ہائیس گروسنگ موویز کی لسٹ میں بھی شامل رہی تارانہ 1979 میں ریلیز ہونے والی یہ راجشری پروڈیکشن کی فلم ہٹ ثابت ہوئی یہ فلم اپنے شاندار میوزک کی وجہ سے آج تک یاد رکھی جا رہی ہے نمبر پانچ پہ ہم پانچ 1980 میں ریلیز ہونے والی یہ فلم مہا بھارت کے کریکٹر پر بیسٹ تھی یہ فلم باکس آفیس پر سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی 1980 کی مووی ستارہ یہ رومانٹک ڈراما مووی اپنے شاندار میوزک اور لیڈ کاس کی بہترین پرفارمنس کی وجہ سے اس لسٹ میں شامل ہوئی ہے 1980 کی مووی خواب یہ کوڈ ڈراما مووی محمد رفیس آپ کے یادگار گانے کے لیے ہمیشہ یاد رہے گی 1981 کی فلم واردار یہ بولی ووڈ کی پہلی سیکویل مووی تھی واردار 1979 کی بلوک بسٹر فلم سرکشہ کا سیکویل تھا 1982 کی فلم آمنے سامنے میتھون دادا نے اس فلم میں ڈبل رول کیا تھا یہ ایکشن ڈراما فلم باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی 1982 کی فلم ڈسکو ڈانسر بولی ووڈ کی پہلی انٹرنیشنل ہٹ فلم جو ورلڈ وائٹ بلوک بسٹر ثابت ہوئی انڈیا میں بھی یہ فلم سپر ہٹ رہی تھی 1982 کی مووی شوکین یہ کلاسک کومیڈی انٹرنیشنل فلم اس لسٹ میں اپنی جگہ بنا پائی 1983 کی فلم پسند اپنی اپنی اس رومانٹک کومیڈی مووی کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا تھا 1983 کی مووی مجھے انصاف چاہیے یہ سوشل ڈراما فلم باکس آفیس پر سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی 1983 کی فلم مونٹڈ ورلڈ وائٹ یہ فلم ہٹ ثابت رہی 1984 کی فلم باکسر باکسنگ پہ بنائی جانے والی ایک بہترین ہنڈی فلم جس کے گانے بھی خاصے مشہور ہوئے تھے 1984 کی مووی جاگ اٹھا انسان میتھن دادا کی بریلینٹ پورفارمس والی یہ فلم انڈین فلم انڈیسٹری کی یادگار فلموں میں سے ایک فلم جاگ اٹھا انسان ہے 1984 کی فلم قسم پیدا کرنے والی کی ایک بہترین کمرشل انٹرٹیرمنٹ فلم جو باکس آفیس پر سپر ہٹ ثابت ہوئی 1984 کی فلم جاگیر جو اس سال کی سب سے زیادہ کمانے والی موویز کی لسٹ میں شامل رہی 1985 کی مووی اینیے بیچار یہ انڈو بنگلہ دیش فلم باکس آفیس پر سپر ہٹ ثابت رہی 1985 کی مووی غلامی جو میتھن دادا کی بیسٹ پورفارمس اور اس فلم کے بہترین سانگز کے لیے ہمیشہ یاد رہے گی 1985 کی مووی پیار جھکتا نہیں سپرپ سانگ بیسٹ پورفارمس آف میتھن دادا اور بیگسٹ ہٹ آف دے یر یہ فلم 1985 کی بڑی ہٹ فلموں میں شمار کی جاتی ہے 1985 کی مووی پیاری بہنہ ایک فیملی ڈراما مووی جو بیسٹ تھی بین بھائی کے پیار کے اوپر اس فلم میں میتھن دادا نے یادگار پورفارمس دی تھی 1986 کی مووی جال میتھن دادا کی بہترین پورفارمس اور ایکشن والی یہ فلم باکس آفیس پر سپر ہٹ ثابت ہوئی 1986 کی مووی مدد یہ رومانٹک ایکشن فلم سال کی بڑی کامیہ موویز میں اس کا شمار ہوتا ہے 1986 کی فلم دلوالا یہ میزیکل ایکشن فلم باکس آفیس پر سپر ہٹ ثابت ہوئی پریوار 1987 میں ریلیز ہونے والی یہ فیملی ڈراما مووی پبلک میں خاصی پسند کی گئی وطن کے رکفالے 1987 میں ریلیز ہونے والی یہ ملٹی سٹارر مووی کمرشلی بہت کامیاب رہی سورپ سے سندر 1987 کی یہ فیملی ڈراما مووی سال کی ایک اور بڑی ہٹ فلم 1987 کی مووی ڈانس ڈانس ایک اور مِتھون دادا کی فلم جسے ورلڈ وائلڈ بہت پسند کیا گیا پیار کا مندر 1988 کی یہ فیملی ڈراما مووی سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی وقت کی آواز 1988 کی یہ کمرشل فلم باکس آفیس پر بہترین بزنس کرتے ہوئے سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی اور 1988 کی ٹوپ موویز میں اس کا شمار کیا جاتا ہے 1988 کی فلم کمانڈو اسی کی دھائی میں اس فلم کا ایکشن سب سے زیادہ پوپلر رہا باکس آفیس پر بھی یہ فلم بڑی کامیابی حاصل کر سکی جیتے ہیں شان سے 1988 کی یہ مِتھن دا سنجے در اور گوویندہ سٹار اور مووی سال کی بڑی ہٹ فلموں میں شمار کی جاتی ہے 20 سال بعد 1989 میں ریلیز ہونے والی مِتھن دادا کی یہ ہورر ڈراما مووی باکس آفیس پر کامیابی سمیٹنے میں کامیاب رہی علاقہ 1989 میں ریلیز ہونے والی یہ ملٹی سٹار اور ایکشن فلم سال کی سب سے زیادہ کمانے والی موویز کی لسپ میں اس کا شمار ہوتا ہے 1989 کی مووی گروو باکس آفیس پر یہ فلم ہٹ ثابت ہوئی اور یہ مِتھن دادا اور سیری دیوی کے پیر کی مسلسل تیسری کامیاب فلم تھی اس سے پہلے وطن کے رکھوالے اور وقت کی آواز میں بھی یہ پیر سکسیسفل رہا تھا پریم پرتگیا 1989 میں ریلیز ہونے والی یہ مِتھن دادا اور مادوری کی موویی باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی مجرم 1989 میں ریلیز ہونے والی یہ مادوری ڈکشن اور مِتھن دادا کی ہیٹرک ہٹ فلم تھی اس سے پہلے اسی سال میں 1989 میں علاقہ اور پریم پرتگیا کے نام سے دو فلمیں پہلے یہ جوڑی ہٹ کروا چکی تھی 1989 کی مووی داتا ایک ہائی ایکشن ڈراما مووی جس میں مِتھن دادا نے ایک ڈاکو کے روپ میں اپنی زندگی کی بیس پرفارمنس ڈیلیور کی لڑائی 1989 میں ریلیز ہونے والی یہ بہترین ایکشن فلم باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی 1990 کی فلم اگنی پتھ جو اپنے وقت کی مہنگی ترین فلم تھی اس فلم میں مِتھن دادا کو بیس سپورٹنگ ایکٹر کا فلم فیر ایوارڈ دیا گیا تھا شکاری 1991 میں ریلیز ہونے والی یہ انڈیا اور ریشیا کی تیسری اور آخری کو پروڈیکشن مووی تھی 1991 کی فلم ترینیترا یہ ریوینج ایکشن ڈراما مووی سال کی بڑی ہٹ فلموں میں شمار کی جاتی ہے 1992 کی مووی پیار ہوا چوری چوری اس فلم میں مِتھن دادا نے اپنی بہترین کومیڈی پورفورمنس ڈیلیور کی تحادر کتھا 1992 میں ریلیز ہونے والی اس بینگولی فلم کے لیے مِتھن دادا کو سیکنڈ نیشنل ایوارڈ فور بیس ایکٹر دیا گیا تھا ویور اگر کسی مووی کا نام پروڈانس کرنے میں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے تو اس کے لیے میں ابھی سے آپ سب سے شما چاہتا ہوں یوگیندر 1993 میں ریلیز ہونے والی یہ فلم باکس آفیس پر تو اباؤ ایوارڈ ثابت ہوئی لیکن مِتھن دادا کی بیس پرفورمنس کے لیے یہ فلم ہمیشہ یاد رہے گی پھول اور انگار 1993 میں ریلیز ہونے والی اس مووی میں مِتھن دادا نے بیس پرفورمنس دی بیسٹ ایکشن دیا مووی کے بیسٹ سونگز تھے اور فلم باکس آفیس پر ہیٹ ثابت ہوئی 1993 میں ریلیز ہونے والی فلم آدمی مِتھن دادا کی بہترین پرفورمنس والی یہ مووی سال کی بڑی ہیٹ فلموں میں شمار کی جاتی ہے 1993 کی فلم دلال ہنڈرڈ پرسن اپننگ لینے والی مِتھن دادا کی یہ ایکشن ڈراما مووی باکس آفیس پر ہیٹ ثابت ہوئی 1995 کی مووی راوان راج یہ ایکشن ڈراما مووی بمپر اپننگ لینے کے بعد باکس آفیس پر سپر ہیٹ ثابت ہوئی تھی جلاد 1995 میں ریلیز ہونے والی اس فلم میں مِتھن دادا نے ڈبل رول کیا تھا اور نیگٹیو رول میں اپنی لائف کی بیس پرفورمنس ڈیلیور کی مِتھن دادا کو اس فلم کے لیے بیس ویلن کا فلم فیئر ایوارڈ دیا گیا سوامی وی وی کنندہ 1998 میں ریلیز ہونے والی اس فلم کے لیے نمتھن دادا کو تیسرا نیشنل ایوارڈ دیا گیا فور بیس سپورٹنگ ایکٹر 1998 میں ریلیز ہونے والی مووی گھنڈا اس وی گریڈ مووی نے مِتھن دادا کے ہوتے ہوئے اے گریڈ بزنس کیا اور باکس آفیس پر سپر ہٹ سابت ہوئی MLA فتح کیسٹو 2006 میں ریلیز ہونے والی یہ بنگولی فلم باکس آفیس پر بلوک بسٹر سابت ہوئی جو مِتھن دادا کی یادگاہ ڈائلوگز کے لیے ہمیشہ یاد رہے گی 2008 میں ریلیز ہونے والی مووی بھولے شنکر بھوچپوری لینگویج کی ایک بڑی سکسیسفل فلم جو تقریباً ایک سال سے زیادہ تھیٹر پر نمائش کے لیے لگی رہی گروہ 2007 میں ریلیز ہونے والی یہ سکسیسفل فلم جو مِتھن دادا کے بہترین سپورٹنگ رول کے لیے یاد رہے گی 2012 میں ریلیز ہونے والی یہ کومیڈی ڈراما مووی باکس آفیس پر سپرٹ رہی مِتھن دادا نے اس فلم میں بھی نیگٹیو شیٹ کا کریکٹر پلے کیا تھا 2015 میں ریلیز ہونے والی یہ تامیل فلم یہ مِتھن دادا کی تامیل ڈیبیو فلم تھی اور نمبر 60 پہ رکھا ہے دا ویلن 2018 میں ریلیز ہونے والی یہ کنیڈا مووی یہ مِتھن دادا کی کنیڈا ڈیبیو مووی رہی تو ویورز اور مِتھن دادا کے فینز یہ ایک شورٹ ویڈیو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا جس میں مِتھن دادا کی 60 موویز کی ڈیٹیل آپ کے سامنے شیئر کی ہیں اگر آپ ویورز اور مِتھن دادا کے فین مِتھن دادا کا کمپلیٹ کریئر انیلائز دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ٹائپ کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں مِتھن دادا کی بیسٹ مووی کا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کیجئے گا مجھے آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا تو فرینڈ مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا کومنٹ سیکشن میں اپنے سپر سٹار کا نام لکھے جن کا کریئر انیلائز آپ دیکھنا چاہتے ہیں بولیوڈ انڈسٹری سے جوڑی خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل محسان سٹارڈس کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ جاننے کے لیے بیل آئیکون کو دبانا نہ بھولیں تینکیو فور ووچنگ